موسیقی تیلگو مووی آئی تھی آگست 2017 میں جو کہ ہے جس کا نام تھا ارجن ریڈی ارجن ریڈی جو سندیب جو ہے سندیب ریڈی ونگا نے ڈاریک کی تھی وہ خود ہی اس مووی کو ڈاریک کریں یہ ہندی ریمیک اس مووی کا آفیشلی اس مووی نے کافی مطلب بزنس اچھا کیا تھا لیکن ایون دو کافی کرٹیسزم بھی فیس کیا تھا اس مووی نے کیونکہ اس میں کچھ کنٹیٹ ایسا تھا جو ایڈل ٹائپ مطلب جو یا کچھ ابیوسیو لینگوی ج اس میں زیادہ یوز کی گئی تھی اس وجہ سے کافی کرٹیسزم اس کو فیس کرنا پڑا لیکن آپ کو پتہ ہے کوئی بھی کانٹروورشل مووی یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ضرور جو ہے لوگوں کے اٹینشن جو ہے وہ ضرور سیکھ کرتی ہے مطلب لوگ ضرور اس کو دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے اس نے مطلب کافی اچھا والڈ وائل بزنس کیا تھا تو اب یہ ایک آفیشر ہی میں کے تو اس میں ہیں شاہد کپور جانتے ہیں بولی ووڈ کا ایک بڑا نام اس کے علاوہ اس میں ہے کیارا ایڈوانی کیارا ایڈوانی اس سے پہلے جو ہے فاغلی مووی میں بھی آپ کو نظر آئی ہوں گی اس کے علاوہ جو ہے اپنا ایم ایس تھونی مووی میں بھی آئی تھی یہ تیلگو موویز بھی کر چکے وینایا ویدیا راما ایک مووی ان کی تھی وہ کافی سکسپل رہی تھی اس میں بھی آ چکے ہیں اور اپکمنگ موویز میں کلنک مووی جس میں مادھوری اور سنجیدت ہیں بڑی کاسٹ ہیں تو اس میں بھی آپ کو یہ ضرور نظر آئیں گی اچھا ان کے جو بیگراؤنڈ دیکھا جائے تو فیملی بیگراؤنڈ بھی کافی مطلب کہ بولی ووڈ سے ریلیٹڈ ہے جیسے اشوک کمار صاحب جو ان کے اسٹیپ گرینڈ گرینڈ فادر ہیں وہ ان کا بولی ووڈ میں ایک بڑا نام ایک لیجنڈ ہے مجھے جیسے ان کی ایک مووی بڑی اچھی لگتی ہے جو امول پالیکر صاحب کی ایک مووی ہے چھو بوٹی سی بات اس میں ان کا کریکٹر ایک تھا وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے تو بڑے نام ہے اس کے علاوہ سعید جعفری کو ضرور جانتے کہ وہ بھی ایک لیجنڈ کریکٹر آٹس رہے ہیں بولی ووڈ کے وہ بھی ان کے جو انکل ہیں اس کے علاوہ جو ہی چاولہ جو ہی چاولہ جی ہاں بالکل جو ہے مطلب بولی ووڈ کی ایک بڑی ایکٹرس ہیں اور میری کافی فیوریٹ رہی ہیں وہ جو ہیں ان کی انٹی ہیں تو مطلب ان کا بیگراؤنڈ بولی ووڈ کے مطلب ایکٹر اس کی مطلب تو اس حوال سے اچھا باقی یہ دیکھتے ہیں اس مووی میں ان کا کیسا رہتا ہے کیریکٹر اچھا شاہد کپور کی جیسے بات کی جائے اس میں جو ٹریزر میں نظر آ رہے ہیں تو ایک یہ جیسے کہ ریمیک ہے تو تھوڑا بزہر ہے وہی آپ کو اگر کسی نے ارجن ریڈی دیکھی ہوگی تو آپ کو وہ چیز مطلب جھلگ نظر آئے گی تو یہ تھوڑے سے مطلب ایک شرابی ٹائپ بھی کہہ لیں ایک سرجن ہے بیسیکلی جو مطلب ایک کالج یا یونیورسی جو بھی ل رائیو دکھائی جائی ہے اس میں ٹیزر میں تو وہ ایک سرجن کا مطلب کیریکٹر کر رہے ہیں لیکن ان کے ایکس جو ہے گرل فینڈ ان کو چھوڑ کے جا چکے کسی اور سے شادی کر لیے تو اس کے بعد یہ ڈرنگ کرنا سٹارٹ اور اس طرح ایک فلم کی ٹیزر میں اتنا زیادہ آپ کو نظر نہیں آگے لیکن جو بیسیکل اس کی سٹوری ہے میں وہ بتا رہا ہوں تو یہ کہ کافی اچھے مطلب ایکشن میں بھی نظر آ رہے ہیں شاہد کپور اور سکرین اپیرنس مطلب کافی دمدار ہیں ان کی اور یہ کہ تھوڑے سے ابیسی ورڈس بھی اس میں ہیں تو ہو سکتا ہے جیسے کہ ارجن ریڈی کو جو ہے سرٹیفکیٹ ایڈل سرٹیفکیٹ ملا تھا ہو سکتا ہے اس کو بھی وہ ملے تو اس وجہ سے یہاں کچھ چیزیں سینسر ہو جائیں کیونکہ مجھے ان کے کریکٹر کا شاہد کپور کے تھوڑی سی مجھے جھلک جو ارتا پنجاب میں جو ان کا جو ایک وہ ڈرگ ایڈک مطلب سنگر جو تھے وہ جھلک تھوڑی سی نظر آئی من دو مطلب کہ ایک تھوڑا سا الگ بیگراؤنڈ پر بنی ہوئے لیکن کچھ چیزیں ان کی تھوڑا سا ہو لے گی لیکن میں یہ کہوں گا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ شاہد کپور کے لیے بولی وڈ میں ان کو یہ مووی ضرور ان کے کیریئر کو بوسٹ کرے گی ان کا یہ کم بیک ہے کیونکہ اس سے پہلے لاس دن کی مووی آئی تھی بتی گل میٹر چالو وہ اتنی خاص کوئی چلی نہیں تھی مووی سوالے سے مجھے لگتا ہے کہ شاہد کپور کے لیے یہ مووی کافی ان کے کیریئر کو دوبارہ سے جو ہے ری داریکٹر کی بات کی جائے داریکٹر نے اس سے پہلے جو وہ یہ ارجن ریڈی مووی جو میں نے باتا ہے وہ نے ڈاریک کی اس کے بعد یہ ان کی سیکنڈ مووی ہے اور ہندی میں یہ ان کی فرسٹ مووی ہے تو ہفولی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا نہ میں بزنس کے کتنا گرتی یا ٹریلیر ابھی ریلیز ہوگا تو اس میں اور کلیر ہو جائے گا کہ مطلب بسکل لیکن جیسے اگر کس نے ارجن ریڈی دیکھے تو ان کو تو کافی آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ اسی طرح کی ہوگی کوئی ایک اوفیش اچھا لگا ہوگا دیکھتے رہی ہے سمیر کے ویلوکس اللہ حافظ